اسلام علیکم دیسی فوڈز یو ایسے میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کو پالک گوشٹ بنانے کی ترقیب سکھاؤں گی پالک ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے فل آف آئرن فل آف وائٹمین سی ہوتا ہے اور آپ اس کے لئے انڈ تک پوری ویڈیو کو دیکھئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ریسپیز کا نوٹفیکیشن فوراں ملتا رہے پالک گوشٹ پکانے کے لئے میں نے یہ آدھا کلو پالک لی ہے اور اس کو میں پین میں میڈیم سے لو ہیٹ کے اوپر دس منٹ تک کور کر کے پکاؤں گی اس میں کوئی پانے نہیں ڈالوں گی اور اسی طریقے سے دس منٹ تک دھیمیاج کے پر پکے گا پالک گوشٹ کے لئے میں پین میں آدھا کپ آئیل لیں گے آئیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں میں ایک ٹی سپون زیرا ایٹ کر رہی ہوں زیرا سزل ہو رہا ہے یہ دو میں نے پیازیں لی ہیں درمیانے سائز کی وزن ان کا 250 گرام ہے وہ اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں دیکھیں پالک جو میں نے ڈھک کے پکنے کے لئے رکھی تھی میڈیم سے لو ہیٹ پہ دس منٹ اس کو ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب آپ دیکھیں اپنی پانی میں اس کو میں نے سافٹ کر لیا ہے اب میں اس کو چولے سے اتار دوں گی تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے چلیں دیکھیں ہماری پیاز جو ہے ہلکی گلابی ہو گئی ہے بس ہم اسی تک کلر رکھتے ہیں اب اس میں میں ایک تیز پتہ شامل کر رہی ہوں چار لونگیں شامل کر رہی ہوں دارچینی کا یہ ایک انچ کا ٹکڑڑ شامل کر رہی ہوں ایک یہ بڑی لائچی شامل کر رہی ہوں یہ دس بارے دانی کالی مرچوں کے شامل کر رہی ہیں اور اس اسٹیج پہ میں اس میں یہ میرے پاس آدھا کلو گوشت ہے میں نے یہ بچیا کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اس کو چکن سے بھی بنا سکتے ہیں میں اس میں شامل کروں گے میڈیم سے تیز ہیٹ کے اوپر ہم گوشت کو اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر چینج جائے میں نے یہ بغیر ہڈی کا گوشت دیا ہے آپ چاہیں تو آپ بون والا بھی لے سکتے ہیں دیکھیں گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس اسٹیج پہ اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون بھر کے ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے لہسن ادھرک کو بھونتے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں آدھر ٹی سپون حلدی کا شامل کریں گے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون بھر کے پیسٹ اوہ دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے پیسٹ میرچوں کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے نومک شامل کریں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی کا میں چھیٹا دوں گی تاکہ مجھے مسالہ بھوننے میں آسانی رہے جیلے نہیں مسالہ ہم مسالہ ڈال کے تقریباً پانچ سے چھ سات منٹ اس کو اچھی طرح خوب بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر گلنے کا پانی ڈالیں گے ابھی میں پانچ منٹ اس سے مزید بھونوں گے دیکھیں مسالہ بہت اچھا ہمارا بھون گیا ہے تیل اس سے الگ ہو گیا ہے اب میں اس میں گلنے کے لیے دو کپ پانی شامل کروں گے میں نے گوشت کو کوکر میں شفٹ کر لیا ہے تاکہ کوئی کوکنگ ہو جائے اور جلدی گل جائے اب میں نے اس کا ڈھکنا لگا دیا ہے میڈیم ہیٹ کے اوپر میں اسے پندرہ منٹ کے بعد کھول کے چیک کروں گی گوشت کے گلہ یا نہیں گوشت ہمارا پک رہا ہے اور جو پالک میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا اپنے ہی پانیاں میں نے سٹیم کی تھی یہ تھنڈی ہو گئی ہے اس کے اندر میں یہ چھے ہری مرچیں شامل کر دوں گی اور شامل کر کے میں اس کو اسی کے پانی میں بلینڈ کروں گی پندرہ منٹ ہمارے گوشت کو پکتے ہو گئے ہیں اور اب میں نے اس کو بند کر دیا تھا تاکہ اس کے تمام اس کی جو ایر ہے وہ اندر بیٹ جائے اب میں اس کو چیک کروں گی کہ گوشت ہمارا گلہ ہے یا نہیں دیکھیں چمچے سے توڑنے پر بہت اچھی طریقے سے گل گیا ہے گوشت گوشت کو میں نے پین میں شیفٹ کر لیا ہے گل گیا تھا اب میں اس کے اندر دو درمیانے سائز کے تمامٹر شامل کر رہے ہیں دیکھیں تمامٹر اس میں پکے بلکل مکس سے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سکتے سے چولے کو کم کر کے اس کے اندر ہافہ کپ دہی پھیٹا ہوا شامل کروں گی دہی شامل کر کے میں نے اس کو میڈیم سے ہائی ہیٹ کر لیا ہے اب اس کو پر میں پانچ سے دس منٹ تک اس کی بھنائی تیز آج کے پر کروں گی دیکھیں دہی اور ٹیماتر کے ساتھ بھی ہمارا مسالہ بوشت بہت ہی اچھا ماشاءاللہ بھون گیا ہے تیل اس کے اوپر اوپر تہر رہے اس اسٹیج پر میں نے دہی اپنی پالک بلینڈ کی تھی آپ کے سامنے اس کو میں اس میں ایٹ کر دوں گی پالک ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایک ٹی سپون خصوری میتھی لیول کر کے شامل کر رہی ہوں پالک ایٹ کر کے بہت زیادہ دیر نہیں پکانا ہے ہمیں اس کو تقریباً دس منٹ زیادہ سبب دس منٹ پکا کے اور ہم اس کو اتاریں گے دیکھیں پالک ڈالنے کے بعد پکتے ہوئے اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں پالک کو بہت زیادہ دیر نہیں پکاتے ہیں ورنہ اس کی اغزائیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی فریش گرین کلر ہے یہی کلر رہنا چاہیے اور آپ اس کو دس منٹ سٹیم کر کے پکائیں اور دس منٹ زیادہ سے زیادہ دس منٹ گوشت کے ساتھ لاسٹ منٹ شامل کر کے پکاتے ہیں اب میں نے پکا لیا ہے اور مسکندہ چار ٹیبل سپون کٹا ہوا ردھنیاں شامل کر کے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گے دیکھیں ہمارا پالک گوئی بہت خوش رنگ تیار ہوا ہے آپ اس کو چاہیں تو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا بوائل رائس کے ساتھ بھی یہ بہت مزہ دیتا ہے آپ اس ریسٹے پی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی جزاک اللہ